بوجھ کی بہادری کی تاریخ بھی گئے لیکن ایک شخص جو تھا شخص سے باہر جو اس وقت ملک کے اوپر قرآن تھا جنرل یایہ خان اس کا نام تھا وہ اس چاہتا تھا اس نے کمٹ کیا تھا مجیبور امان کو جب وہ الیکشن کیتا تھا کہ باور ٹرانسفر کی جائے گی اور وہ ٹاکہ گیا اس سنسٹین لیکن باور ٹرانسفر کرنے کی جائے وہاں ملکی ایکشن جو ہے اس کا آغاز کرنے کی عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اکتر کے واقعات کا سب سے بڑا نقصان یایہ خان کے وجہ سے ہماری فوج کو ہوا ہے فوج کو جو نقصان یایہ خان نے پہنچایا اس نقصان کے بارے میں باپ کرنی چاہیے جس کا اثر پنجابوں پر ہوا کہ پنجاب کے کسان کو جس طرح سے آنچ اس کی گندم نہیں خریدی جا رہی اس کی محنت کبھل ہے اس کو نہیں دیا جا رہا آج کوئی خریدنے والا نہیں ہے سٹکوں پر گزم رول رہی ہے پنجاب کے اندر تو اس کا کون 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 جنرل آرہ ہے کون ان سے پوچھے گا اس کے علاوہ خان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ بوسن ڈپی صاحب کی پروپرٹی باہر دوگئی لیکس میں آئی ہے تو میں انہوں نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ میں تو ساری زندگی باہر پیسہ کھمایا اور اپنی کمائی پیو میں واپس دیکھا ہے اور جہاں پہ پوچھا گیا سپریم پورٹ آف پاکستان میں پوری مکمل بھنی ٹریل میں نے دی ہے بہت شکریہ تمام دوستوں کا ابھی اڈیالہ جہن سے میں اپساروں جی نائی پھنے کے کیس لگے گئے تھے وہاں پہ اور انہوں نے سماتھ ہوئی جو کہ بارہ گھوٹ کے لیے مجھے بھی ہوئے ہیں خان صاحب نے وہاں پہ بات کی ہے تین چار چیزوں کی اوپر جن کا یہاں پہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر نگران وزیراعظم کا کڑ کا کام الیکشن کروانا تھا اور انہوں نے جب الیکشن خود کروائے اور اس کے بعد آج وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ میرے سکینڈلز کی اوپر بات کریں گے ویڈ سکینڈلز کی اوپر بات کریں گے تو میں آپ کے سام سنتالیس کی بات کروں گا قوم یہ سوال کرتی ہے خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ پوچھیں پوری قوم یہ پوچھیں اس حکومت سے پوچھیں اور سپریم کورٹ سے گزارش کریں کہ ہم نے یہ کیس آٹھ فرمری کی جو تھفت ہے اس کے اوپر جو کیس فائد کیا تھا اس کے اوپر جنیشن کمیشن کیوں نہیں بنایا جا رہا اور پرائم نیسٹر کاکڑ کی جو بات ہے اس کو راوی پنڈی کمیشنر نے سیکنڈ کیا ہے جو راوی پنڈی کمیشنر بات کر رہے ہیں وہی بات کاکڑ صاحب کر رہے ہیں یہی بات آپ کو پورے ملک میں نظر آئے گی تو جب آپ عوام کے متخب نمائندوں کو اختیار اور حکومت نہیں دیتے تو پھر اکتر جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں پھر آپ ملک کی جماعتوں کو اس طرف لے کے جاتی ہیں جس طرف نہیں جانا چاہیے اس کے علاوہ خان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ بوسن ڈپی صاحب کی پروپرٹی باہر دوگئی لیکس میں آئی ہے تو میں انہوں نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ میں تو ساری زندگی باہر پیسہ کھمائیا اور اپنی کمائی جو میں واپس لے کے آیا اور جہاں پہ پوچھا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پوری مکمل منی فریز میں نے دی ہے جب موسن ڈپی صاحب کام یہاں پاکستان میں کرتے ہیں تو ان کی دولت کیسے باہر چلی گئی یہاں سے پاکستان سے پیسے کیسے باہر گئے اور کس طرح انہوں نے پروپرٹی فریدی یہ سوال پوری قوم کو پوچھنا چاہیے جو بھی اقتدار میں آتا ہے نواز شریفوں زرداریوں یا موسن ڈپی آئے ہیں تو ان تمام لوگوں کی پروپرٹیز جو ہیں وہ باہر کیسے بن جاتی ہیں یہ سوال ہم سب کا سوال ہے یہ خان صاحب کی طرف سے اسپیشل ہی پوچھا گیا اس لیے یہاں رکھا جا رہا ہے اس کے علامہ انہوں نے ایک اور اہم جوکتے کے اوپر باگ کی ہے انہوں نے کہا کہ جو ویڈ کا سکینڈر پنجاب کے اندر آیا جس کا اثر پنجاب پر ہوا کہ پنجاب کے کسان کو جس طرح سے آٹھ اس کی گندم نہیں خریدی جا رہی اس کی محنت تبقل ہے اس کو نہیں دیا جا رہا آج کوئی خریدنے والا نہیں ہے سٹکوں پر گندم رل رہی ہے پنجاب کے اندر تو اس کا کون کون جنہ دار ہے کون ان سے پوچھے گا اس کے اوپر حکومت کو جواب دینا ہوگا تفصیلات سامنے لانی ہوگی جب تک یہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں گے ہم اس ایشو کے اوپر بات کرتے رہیں گے اور ایشو کو اٹھا کے رکھیں گے یہ کوئی کسی بھول میں نہ رہے کہ پنجاب کے کسانوں کو تحریک انصاف یا امران خان بھول گئے ہیں امران خان صاحب کا واضح پیغام ہے کہ ہر کسان کی محنت کو اس کا قلب ملنا چاہیے اس کے راوہ پنجاب حکومت کی جانب سے نئے کیسز بنائے جانب کا انکشاف ہوا ہے ایک ان کی طرف سے پریس پونسورٹ کی جس کے اندر بتایا گیا کہ غرداری کی کیسز جو ہیں وہ بنائے جائیں گے امران خان صاحب نے اس کو بڑا بیلکم کیا ہے انہوں نے کھا ہے کہ میں نے کبھی پاکستان سے غرداری نہ کی ہے نہ میں کر سکتا ہوں میرے خلاف تمام کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اوپن پورس کے اندر جو جو کیسز آ رہے ہیں وہ تمام کیسز آپ دیکھ رہیں گے کسی ایویڈنس کے بغیر کسی ثبوت کے بغیر بنائے گئے تھے البتہ اس نئی کیس اور اس نئی سالش کو انہوں نے اس طرح سے بیلکم کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری صرف ایک شرط ہے میں یہ مکرمہ بغتنے کے اتیار ہوں لیکن شرط صرف یہ ہے کہ یہ نیشنل ٹیلی ویژن پر لائف دکھایا جائے میں خود اس پیس کے اندر اپنی بقالت کروں گا اور اس کیسز کو دیگر قسم میں تو آپ آ جاتے ہیں کہ بھی کوئی بالہ بناتے ہیں اس کے اندر پر اچھی کوئی بات نہیں ہے میں نے صرف بات کی ہے امودر امان کمیشن ریپورٹ کی اوپر اور وہ کمیشن جو ہے حکومت پاکستان کا کمیشن تھا وہ عمران خان نے کمیشن نہیں بنایا تھا وہ کمیشن تحریک انصاف نے نہیں بنایا تھا اور وہ ریپورٹ سب کے سامنے آنی چاہیے اور حقائق اور تاریخ جو ہے اس سے سبق سیکھنا چاہیے اس کا جو نتیجہ نبلا تھا وہ انتہائی افسوسناک تھا عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اکتر کے واقعات کا سب سے بڑا نقصان یایہ خان کے وجہ سے ہماری فوج کو ہوا ہے فوج کو جو نقصان یایہ خان نے پہنچایا اس نقصان کے بارے میں باق کرنی چاہیے ہماری فوج نے یہ خانصہ بنیار فرمایا کہ یہ عمران کمیشن ریپورٹ میں واضح طور پر آیا ہے یہ دکھا ہے کہ جب تو ہماری فوج کو موقع ملا تو وہ بہت دلیری سے لڑی لیکن جو اوور آل نقصان فوج کو ہوا فوج کے ایمیج کو اس کی وجہ سے فوج کو خود جائیہ خان کو تبدیل کرنا پڑا تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں یہ تاریخ ہے اور اس تاریخ سے سیکھ کے ہم آگے بڑھیں گے انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی بہتری چاہتا ہوں مضبوط جمہوریہ چاہتا ہوں پاکستان کے عمام کو ایک ایسا مستقبل دینا جاتا ہوں کہ جس میں تمام لوگ سیف ہوں تمام سب لوگوں کے حقوب محفوظ ہوں اور کہاں لائن آرڈر ہو اور انویسمنٹ آئے وہ ختم کیفتے ہیں اس کو جناب پراد صاحب نے کہا تھا کہ تیرا جبر و ظلم خلا سے ہی میرا خوصلہ مطلب ہے راوٹ حسن صاحب یہ بتا دیجئے کہ چند روز پہلے ترکن صاحب کے ترجمان جو کہ 75 صاحب کے تھے ان پر حملہ ہوا ظاہرہ ان کے دلائل سے پر اختلاف کر رہا تھا تشدد کی سیاستر کو رنگ دیا گیا ان پر حملہ ہوا پر پاکستان مضمت کی آج ایک اور گزرگ پر حملہ ہوا ہے ایک وقیر صاحب نے اس پر حملہ کیا عدالت میں ان کی بھی آپ عظمت کر رہے ہیں ہم آپ نے آپ کو اس سارے فیرے سے ہمارے جو کوٹ میں ہوا ہے پہلے آپ اس ساری جو کوسیٹنگ میں اس کو دیکھیں جیے کس کس قسم کی غلیس اور گندی زبان استعمال کی دیں ایک آدھا گھنٹا وہ شخص جو تھا وہ راسترن پر رات بات کرتا رہا نہ جج نے اس کو روگا نہ کسی اور شخص نے ہماری پروٹسٹیشنز کے باوجود اس کو گالیاں دینے دیں گے اس کے بعد یہ جو ہوا ہے انسیڈنٹ وہ جیل کی پروٹسٹیشنز سے بائل ہوئے ہیں یہ ایک انڈیویڈال انسیڈنٹ تھا ایک انڈیویڈال کا ایک فیل تھا جس سے ہم نے اپنے ہاں کو دیٹیش کر دیا ہے ہمارا ہے اس کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہے پہلے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ نفسور آیا کہ جو کچھ ہوا ہوئی دوہزار چونٹیس میں ہو رہا ہے لیکن پہلے پیسٹر گوھر نے یہ کہا کہ امران خاند شیخ مجیب نہیں ہے اور پی ٹی آئی عوامی لیکی نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا امران خاند آج کے شیخ مجیب ہے اور پی ٹی آئی عوامی لیکی ہے یا نہیں یہ ایک انڈیویڈنز بل کر رہے ہیں جو ڈراؤ کر رہے ہیں ایرونیسٹی ڈراؤ کر رہے ہیں میں نے ایکسپین کیا ہے ہم نے جو حمودہ کمان کمیشن کی ریپورٹ کی بات کی ہے کیونکہ اجازہ امران خاند آج نے کہا ہم نے نہیں بنائیں گی وہ اس وقت اس وقت میں اس نے بنائیں گی آپ اس کو پڑھ لیجائے اور اس کے مندر جات پڑھ لیں گے تو درکہ تیر ہو جائے گا اس نے پوجھ کی بہادری کی تاریخ بھی گئے لیکن ایک شخص جو تھا شخص سے باہر جو اس وقت بلکی اوپورٹوران تھا جنرل یا یا ارکان اس کا نام تھا وہ اس چاہتا تھا اس نے کمٹ کیا تھا مجھے روان کو جب وہ الیکشن کیتا تھا کہ پاورٹرانسفر کی جائے گی اور وہ ڈاکہ دیا اس سسٹم لیکن پاورٹرانسفر کرنے کی طرح وہاں ملکی ایکشن جو ہے اس کا آغاز کردیا گیا جس سے ملک سولہ افت ہو گیا تو ایک شخص سے باہر کی بات دیا ہے اس شخص سے باہر اپنی جو لسک پاور کنٹینیو اور اس نے پانچ سال اپنا اولیڈی ایک کانسٹیٹوشن بھی درافت کروا گیا شریف حدید پریزادہ صاحب اندورہ وہ کانسٹیٹوشن یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کانسٹیٹوشن بھی ڈرافت ہو گیا ہوا تھا کہ وہ آئندہ پانچ سال کیسے اپنے دے تو اس شخص سے باہر کی جو لسک ہوتی ہے اس کی وجہ سے راستے ساکت کرتی ہیں ہماری بھی بات بلکل اس کانٹیکس میں ہے اس وقت بھی ایک شخص سے باہر جو ہے اس کی لسک پاور جو ہے اس کو اجازر نہیں دیتی کہ وہ پاکستان نے آئین کانون اور جمہوریت کو آنے دے اور ہماری جو لڑائی ہے وہ آئین کانون اور جمہوریت کے لیے ہے یہ ہمارا کانٹیکٹ ہے اس نے نہ بہوج کے بارے ہم نے بات کیا نیگیٹیب نہیں نہ کسی اور چیز کے بارے میں کیا ہے ہم نے صرف ڈکٹیٹرشپ جو ہے جو کہ سنود کا سب سے بڑا کرائیسز رہا ہوا ہے پچھلے شفتہ سالوں میں ڈائریکٹیٹرشپ جب مارشل آس لگے اور انڈائریکٹیٹرشپ جبکہ سٹوڈز کے ذریعے اس ملکیوں پر اکومن لیا آج بھی ایک سٹوڈز اکومن بیٹی ہوئی ہے جس کے ذریعے یہ پینتمائمز ہیں اور اس کی ترابے جو ہے وہ پچھل سے کھینچی جاتی ہے تو لفٹ رائٹ رائٹ یہ ہے یہ بتاتے ہیں کہ نواز شیل صاحب بتا ہے کہ وہ سیاست چھوڑ دے کے اگر امران خان یہ ثابت کر دے کہ انہوں نے اسٹیوشمنٹ کی بیو ٹیپ کا قطار دالی کب یہ اس کی پروشت اس کو دسکور کس نے کیا تھا نہیں اس نے دسکور کس نے کیا تھا اس نے میں آپ سے سوال کرد اس کو دسکور کس نے کیا تھا اس کے نام تھا جنرل جلانی اسی کے پودے میں اس کو ڈالا گیا تھا اور اس کو نیچر کیا گیا تھا 1982 میں یہ پجاب کے وزیر ایک خزانہ بنے تھے کس الیکشن کے تحت برے تھے کہ آپ کو الیکشن ہوا تھا اس کے بعد یہ 1985 میں پاکستان کے پرائمیسٹر بنے تھے کس الیکشن کے تحت برے تھے مزیر آلہ صوری مزیر آلہ صوری کس الیکشن کے تحت برے تھے چھوڑا کہ جماعتی کوئی الیکشن نہیں ہوا تھا اس کے بعد یہ نرچر ہوتے گئے جب یہ ان کی اپنے تیمپرمنٹ کی وجہ سے یہ مجبور ہیں کہ ہر ایک سے لڑائی کرتے ہیں وہ کرتے رہیں لیکن یہ وہ شخص ہے بھٹو کی جو اور زداری ساہبان ان کی بھی پارٹی نے وہیں پروش پائی ہوئے وہیں سے شروع ہوئے تھا خریف صاحب کے ساتھ کے وہ آٹھ سال سارے آٹھ سال کو رہے ہیں کہ ان کی پارٹی تو ایک انتہائی یہ بانڈا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے اسٹیبنشمنٹ کی بھی نہیں تو پیداوار ہی اسٹیبنشمنٹ کی ہے حضرہ خان کی ایس کی ہے بہت سے اور کچھ ہی ہے روو حسن چاہتے ہیں ہائی کورٹ کے باہر ہوا اگر ادارہ ادارہ انقصاب نہیں کیا عوام اپنا احساب کو دے گی یا اسی طرح سے میں نے اپنے 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 ادارہ ہم آپ دنکل دیشکل پر کونچے ہوئے اور فتہ نہیں کہ ہم کتنی دیر آپ کو ہولٹ کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں ہمارے اوپر پیڈر افار اگر ادارہ انقصاب نہیں کریں گی اگر ادارہ تیلیویر نہیں کریں گے تو عوام پاس جانا پڑے گا اس سے تو نہیں آگا میں روزن چاہتے ہیں یہ بتائیے گا آپ بار بار تقریر میں کہہ رہے ہیں پس کانفرنس میں جو پوری پی ٹی آئی اور نظام کو درم برم کر رہا ہے تو وہ شخص کون ہے سر نام بھی لے لے سب کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کا نام بھی دلے لے اچھا سر یہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے سیاسی جماعتیں تو اپنے ماضی سے سیکھتی ہیں چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں لیکن جہاں تک ملک ریاض ہے اب وہ بھی انقلابی برنے بننے کی کوشش کر رہا ہے کراچے کی زمینوں پر تبضہ کرنے والا یہاں پر الیگل کام کرنے والا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ تو اپنے وقت سے سیکھتی ہے ملک ریاض کی اس وقت جو جدوجہد ہے یہ آئینی جدوجہد ہے اور وہ بھی ایک قسم کے انقلابی جو باتیں کر رہا ہے وہ اس کو بھی آپ اسی طرح لیتے ہیں یا ماضی اس کا جس طرح کا ہے ہمارے سامنے دیکھو بچھے میں آپ کو بتاؤں میں نے ابھی اپنے بات کر رہا تھا میں نے کہا کہ کچھ نہیں بتاؤں کہ اس طرح خوف خدا پیدا ہوتا ہے ملک ریاض کا جو ماضی ہے وہ عبارت ہے سب کو بتا ہے آپ کو بھی بتا ہے مجھے بھی بتا ہے آپ اس کے بعد میں اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے کہ میں اس کی تاریم کروں گا یہ کروں گا لیکن خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور انسان صحیح بات کام شروع کرتے تو در خیالے بھی اس کی تاریم کی پیرنی چاہیے تو جیسا بھی ہے جو بھی بتوہاتے ہیں یہ جو کام کر رہا ہے بیسی کے لیے اس کے لیے تو میں تو بس کم اس کو اپنے بات کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ اممینس پریشر ہے اس شخص کے اوپر کہ آپ آپ کو مشکل کریں گا آپ کو مشکل کریں گا